درستار کر کے رکھے گئے چاہے ہاں درست میں رکھے گئے چاہے ہم لوگ اپنے آجائے بہن سے دیکھتے تھے شیخ صاحب کو کہ وہ وہاں بند ہے میں یہ کہہ رہا ہوں شیر کشمیر کو تم نے پھینجنے میں ڈالنے کی کوشش کی اور جو جو ان کے ساتھ تم نے سمجھوتا کیا وہ صالح سمجھوتا کو تم نے ردی کے ٹوکنے میں پھیک کر پیروں کے تلے رہنے کی کوشش کی اس کا انجام کیا ہوا کشمیر کی جنتہ کے اندر میں ایک عبیشواز پیدا ہوا کہ کسی بھی چیز جو تم وعدہ کرتے ہو وہ اس وعدے کو تم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں یہ پیدا ہوئی اس کے بعد سے لے کر کے سلسلہ چلتا رہا تم نے پوجھ ہوئی چھوٹا سا کشمیر کول آبادی اس کے کتنی ہے سمجھ نہیں یہ باقی کوئی بھارت کے سروبے کی طرح اسنا باتوں کو ہی نہیں چھوٹا سا چوبہ تھوڑے سے لوگ گلتی میں لاکھوں میں آپ بیشک بیشک لاکھوں میں لیکن تم نے فوج وہاں پر بھیج لکھپک اتنی فوج وہاں پر بھیجی کہ تین چار ڈیویزن ہمارے فوج کی وہیں ہیں لیٹنینٹ جنرل وہیں ہیں اور فوج کا پورا یہ چھاؤنی ہر شہر میں ہر گاؤں میں بنائی گئی مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ بھارت تصمیر بھارت کا بھینا نہیں ہے کیا تو یہ جو سوا ہے اس سوا کے ماجین سے ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ کسمیر کی جو سمسیہ ہے وہ ہماری سمسیہ ہے آج کسمیر کے لوگ چاپچیر کر رہے ہیں کسمیر کا جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک سمیہ میں وہ بچہ پھول سے کھلتا تھا داروں طرف اس کو پھول نہ جڑاتا تھا آج اس بچے کو داروں طرف سنگیر نہ جڑاتا تھا اس کے درمالے پر آرم پھورتیس جو ہے وہ رائفل لے کر کے بندوق لے کر کے کھری راتی ہے چاہے بھارت کی سرکار ہو چاہے راج کی سرکار ہو آج وہاں پانچ لاکھ سے جاتے در کے نوجوان نپریسن میں چلے گئے ہیں ان کو لگتا ہی نہیں ہے وہ جب کہتے ہیں وہ آجادی چاہیے ہمارے جیسے لوگ کم سے کم اترات کر دے گی کوئی آجادی ہو یا نہیں ہو کم سے کم پولیس کی آجادی سے اس کو آجاد تو کرو کم سے کم سرکین کا جو کہتے ہیں جو گیرہ ہے اسے آجاد کرو بیلکل ہم لوگ پورے دیس میں ابھیان چلائیں گے اور اس کے بعد جو بیروزی دل کے لوگ ہیں سرکاری پرکشے لوگ ہیں جن کو الگاؤبادی نتا کہا جاتا ہے ان سب لوگوں کو بھی بلائیں گے تیبول گولد میں کونفرنس جو ہوتا ہے تو اس طریقے سے گولد میں کونفرنس کے سمان بات کر کے اور ہم ہمارا ایک ہی مقصر ہے اور ان لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہماری جو سمسیا ہے آپ دیش کے سامنے میں کم سے کم رکھو جسے دیش سمجھ پاوے کہ ہم کوئی مطلب ٹیروریسٹ نہیں ہیں اور ہم بھی کیا کہتے ہیں کسویری ہیں اور ہم بھارت کے ناغرک ہیں ہم تو ہماری مانگ ہے کہ جوڈیسٹل انکوائری کیا جائے جو بچے نردوس لوگ مارے گئے ہیں ایک سو دس بھکیے جو ٹیروریسٹ مارے گئے ہیں ان کی بات الگ ہے یا تو سرکار کہے کہ ایک سو دس بچے جو مارے گئے ہیں وہ ٹیروریسٹ ہے یا پاکستانی ہے جیدی ٹیروریسٹ اور پاکستانی نہیں ہے وہ ہندوستانی بچے ہیں تو ان کے لیے کمیسن بیٹھانے میں کیا دکت ہے سرکار کا اس طرف دھان جا پائے گا یا پچھل ایکسن ہو پائے گا بھی اس کے بغیر اور کوئی ریزنگ نہیں ہے گوھر میٹاپ انڈیا جس طرح سے کھلوار کر رہی ہے وہ کھلوار اب نہیں چلے گا کیونکہ آپ پورا ہندوستان کشمیل ہو